موسیقی موسیقی پروگرم میں ایک بار پھر خوش آمدیت بات ہوری تھی بلوستان کے حالے سے اور بلوستان کی ترقیق کے حالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوئن کیا ہے جناب سردار شامل خان جعفر نے ہے خبائلی چیف ہیں سندکار ہیں اور بڑے جنگ لیڈر ہیں سردار صاحب خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں مربانی سردار صاحب کس طرح دیکھتے ہیں خاص طور پر جب پاک ایران کی تعلقات کی ہم بات کرتے ہیں بزنس کی بزنس ڈیویلیفمنٹ کی بات کرتے ہیں چونکہ آپ کا بڑا گہرا لنک ہے اور آپ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں اس پورے بارڈر منیجمنٹ کو بھی اور خاص طور پر بلوچسان کی ترقی کو پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں زفیر کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے پروگرام پہ آؤں اور اپنے شعلات کا اظہار کروں دیکھیں زفیر ہمارا جو بزنس چل رہا ہے ایران کے ساتھ سپیشلی وہ ایک بہت بہت تیرمائل میں ہے جو بزنس آپ نے بات کی وہ اس طرح کہ ہمارا ایک بینکنگ کا کوئی سیدھا طریقہ نہیں ہے پاکستان اور ایران کا اگر بینکنگ پاکستان بینک اور ایران بینک ڈائریکٹلی ایک سوے کے ساتھ ٹریڈ کریں جو کہ سینکشنز کی وجہ سے ہمیں نہیں کرنے دیتے امریکن سینکشنز کی وجہ سے اس میں ہمارے کئی بزنس من کو بہت پروبلمز فیس ہونے پڑ رہی ہیں یہ یہاں پہ لوکل ایلیگل حوالے کی طرف سارا کام ہو رہا ہے جو کہ ایلیگل بھی ہے اور یہ ملک کو نقصان دے بھی ہو رہا ہے تو اگر بینکنگ ٹو بینک پاکستان اور ایران کا ہو جاتا ہے کا مکمل تو یہ بہت اچھا ہوگا اور ملک کو بہت فائدہ ہوگا یہ رہی بات پاکستان اور ایران کے بزنس کے بارے میں باقی بات آپ نے کی بلوچستان کی ترقی کی بلوچستان کی ترقی جنابی علی سی پیک جس طرح آپ کا پروگرام میں آپ کا ٹائٹل ہے وہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ابھی تو جس طرح یہ نیز ڈیو تھا جس طرح لوگ آئے ہیں نیز ڈیو میں ہم لوگوں کو سی پیک دیکھنے کا موقع ملا ہے ہماری اور اخواست طور پر آپ جو بلوچستان سے بھائر کے لوگ تھے ان لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں ان کو پتا چلا ہے واقعی ایک کام ہو رہا ہے واقعی سی پیک بن رہا ہے اور یہ چل رہا ہے اور گوادر نہ کہ صرف بلوچستان کے لیے بلکہ پاکستان کی بیک بون ہوگا اور سپائن ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سردہ شامل صاحب کے بلوچستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے گوادر جو ہے وہ بڑا گیم چینجر ہوگا اور بیک بون ہوگا نظیر خان اچھک سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اب ترجمان ہیں گورنر بلوچستان کے اور خاص طور پر سماجی طور پر بھی سوشلی بڑے ایکٹیف ہیں چمن سے آپ کا تعلق ہے چمن بورڈر بھی چونکہ جب فانستان کی بات کرتے ہیں تو اس سے بڑا گیرہ تعلق ہے وہ بڑا متاثر بھی رہا اور اب وہاں کی کیا صورت ہے حالے سے بات کریں گے نظیر خان خوش آمنیت کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں اور ساتھی ساتھ بتائیے گا وہاں پہ بورڈر منیجمنٹ کے والے سے جس طرح سردہ شامل بتا رہے تھے چونکہ ایران والا جو سیکٹر ہے اس پہ بھی ڈیویلپمنٹ کے والے سے کام ہو رہا ہے آپ کے ایریا کی کیا پوزیشن ہے شکریہ محمد زفیر صاحب آپ نے ہمیں موقع دیا زفیر بھائی اصل میں وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے جو کرائیسز ہیں بلوچستان کے جو معاملات ہیں یہ پورے پاکستان بلکہ پورے دنیا کے سامنے ہیں یہاں پہ ایک بسماندگی وہاں سے شروع ہوئی جب بلوچستان کو ان لوگوں نے مطلب اپنے ہاتھوں میں لیا جو یہاں کا سردارانہ نظام ہے وڑیرانہ نظام ہے اور یہاں پہ جو الیکشن میں داندلی ہوتی رہی اور یہاں پہ الیکشن نظام ہے جس طرح جس طریقے سے لوگ یہاں پہ منتخب ہوتے آ رہے تھے تو چمن میں خصوصی تو اگر میں چمن کی بات کروں چمن میں اس عبادی کی لحاظت بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر ہے وہاں پہ کوئی جولاپیمنٹ کی کوئی کھام نہیں ہوا وہاں پہ بجلی آج تک پورے چمن شہر میں پانچ گھنٹے صرف چوبیس گھنٹے میں بجلی ہوتی ہے مطلب انیس گھنٹے ہوا پیلوٹ شیڈنگ اور گیس انیس سو باون سے لے کر آج تک چمن جو کوئیٹا سے صرف ایک سودس کلومیٹر کے پانچلے پر ہے وہاں گیس آویلیبل نہیں ہے آج تک وہاں گیس پہنچا تو وہاں کے لیے خوشکی ہے بلوچستان میں یہاں پہ یہ جو سیزنل مطلب یہاں پہ جو برباری ہوتی تھی بارشیں ہوتی تھی یہ بھی رک گئی ہے ایک سلسلہ یہاں کے ذرا بری طرح متاثر ہوئی تو بار کی اور ہمارے جو فینسنگ ہوئی ہے اس وجہ سے بے شک بلوچستان میں بھی اور پاکستان میں بھی کافی تک آمن آیا ہے اور یہاں پہ ہمارے آلات جو ہے محمرہ خاص کر امن و امان کی حوالے سے بہت کافی کنٹرول ہوئے ہیں مگر اس بار کی وجہ سے یا فینسنگ کی وجہ سے تقریباً ہمارے جو کوئی چھے ہزار کے لگ بک چمن کے شہری جو ابوان منڈی جاتے تھے وہاں جو ویش میں ایک منڈی ہوتی ہے ہمارے شہری دکاندار وہاں بے مختلف قسم کے کام کرتے وہ روزانہ وہاں بھی جاتے اور بارڈرک ٹراسنگ کے ذریعے اس کو کوئی کام ملتا ہے وہاں جو ہے دکانے کرتے دکان سے کوئی چیز اٹھا کے چمن لے کے آتے مطلب خاص کر یہ شہر خردنوش میں ہو یا کپڑا ہو گی ہو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں تو اس وجہ سے ان کا کام متاثر ہوا اس کے بعد آپ نے دکھا کہ کافی دن یہاں پہ جو ہے درنے ہوئے یہاں پہ جو ہے اتجاج کا سلسلہ شروع رہا چمن میں اور ہمارا جو لیگل ٹریڈ ہے وہ بھی اس وجہ سے متاثر ہوا لیکن اب آپ حالات کیسے ہیں اور حالات بہتری کی طرف جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کس طرح کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں حالات کی بہتری کے لیے ہم تو کوشش کر رہے ہیں ہم نے ابھی بات کی ہمارے صوبائی حکومت سے بھی اور پاکی حکومت کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہے کہ یہاں پہ ایک جوائنٹ مارکٹ سسٹم ہونا چاہیے ہماری چی ہزار اور پانچ ہزار جو تاجر ہے اس کو ابوان آویٹمنٹ دی مارکٹ کے حوالے سے صرف ابھی تک تو فائلوں میں کام ہو رہے ہیں یہاں پہ کام شروع نہیں ہوا کیونکہ ایک بائیس آرب روپے کا ترکیاتی ذریع ترکیاتی بینگ کا ایک پروجیکٹ چل رہے ہیں انیلسی کا چمن بارڈر فار تو اس وجہ سے بھی اس کی کمپلیٹ ہونے کے بعد جو اس کے لئے زمین کی تائین ہوگی اور پاک اپوان جو اپوانستان کے معاملات ہیں اور طالبان کی جو گوروریمنٹ آئی ہے تو یہ ایک نیا گوروریمنٹ ہے اس پہ سنکشنز پورے دنیا کے سامنے تو اب اپوان گوروریمنٹ کے ساتھ ایک موئی سائن کرنا یا اگریمنٹ کرنا یا پاک اپوان جوائنٹ مارکٹ پہ کام کرنا یہ اس میں کچھ مشکلات آ رہے ہیں چلے یہ مشکلات بھی بالکل اس پہ آپ کی جائز مطالبات ہیں اور اس پہ جو آتھورٹیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں کوشش ہو رہی ہے کہ چیزیں منیج کی جائیں بہتری کی طرف آ سکیں امیران صاحب کس طرح دیکھتے ہیں حل کیا ہے چیزوں کا اور اس میں کنٹیبیوٹ کیسے کر سکتے ہیں میں آپ انڈیویجیلز کی جب ہم بات کرتے ہیں حکومتیں اپنے سطح پہ کام کر رہی ہیں چونکہ جب تک سیول سوسائیٹی جب تک پولیٹیشنز سٹیک ہولڈر ساتھ نہیں ہوں گے کوئی بھی حکومت کوئی بھی ریاست جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی یقینی طور پر جناب میں یہ زفیر بھئی کہنا چاہوں گا کہ ہر کسی کو اپنے لیول پر اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی کنٹیبیوشن اپنے ملک کے ترقی اور بقا کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے جیسے کہ آپ نے پولوستان کے آوزٹ کی ہے آپ نے دیکھا کہ مختلف ذرائع ہیں جیسے میرے سارے کولیز اور ہم آپ سمجھتے ہیں کہ سیپے کے گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے اس کے علاوہ بھی بلوستان میں بہت سارے ریسورسز ہیں کہ پاکستان اور بلوستان کو ترقی دی چاہ سکتی ہے جیسے کہ منڈرل ریسورسز ہیں فیشریز ہے اگری کلچر ہے اور انڈسٹری سیکٹر ہے ہم اگر اس کو ڈیولپ کریں لیکن اس میں ایک دیکھیں انٹر فیتھ ہرمنی اس کے علاوہ ہمیں اپنی ینگ اسٹرز کو اپنے نوجوانوں کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو ہم وکیشنل ٹریننگ ٹریننگ کی طرف لے جائیں یا ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں جو سب اپنے رسپیکٹیو فیلڈز میں اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں بیکنٹ سیکھیں رہی بات دیکھیں ایک امان امان کا مسئلہ تو دنیا کی ہر ملک میں دکھری بات اپنی نوئیت کا ہوتا ہے اور یقینی طور پر بلوستان کی بہت سیویر حالات رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن حالات کو کنٹرول کرنے کے بعد اس کو کنسسٹینٹلی اور اس کو کیسے آپ کنٹینیو کریں گے اور مسلسل اس کو رمان اس میں کسی کو انڈویجیلی پر فارم کرنے ہوگا سمی بھائی آپ کے سرے دیکھتے ہیں چونکہ آپ کا براہ راست تعلق اور جس تر کمیونیٹی سے ہے وہ کسی بھی معاشرے کی بیکبون ہوتی ہیں چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہو یا بڑے لیول پہ لیکن کنٹیبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں بزنس ہوگا تو لوگوں کا روزگار چلے گا لوگوں کو جابز ملیں گی بلوستان کو جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا تھا اب بھی اس انہی حالات میں رہتے ہوئے کیا اپورٹنیٹیز ہو سکتی ہیں جو کراچی والے بلوستان جائیں جو پنجاب سے لوگ بلوستان جائیں سر ایک پروینس ہے اس کا نام ہے شنگ جن یہ ہمارے کاشگار موٹر کے ساتھ لگتا ہے جو سی پاک کا مین روٹ تھا وہ ٹرانسٹ آف ایکٹیوٹیز تھری ٹوورڈز مہا سے لے کر گوادر تھا صحیح اور آپ یہ چیز پرانی ایک دو سار پرانی کووٹ سے پہلے اگر آپ کو پتا ہو تو وہاں پر پر ٹرانسٹ بھی ہوئی ٹرانسٹ بھی ہوئی بورٹ بھی ایکٹیویٹ ہو گیا جو دو کرینیں سنگاپور نے لگائی تھی وہاں پر آپ پانچ ہو چکی ہیں ٹھیک وہاں پر جو ایکٹیویٹیز تھی وہاں پر کسٹم آفیس نہیں تھی چیزیں نہیں تھی وہ بھی وہاں بن گئی ہیں کوئی بھی شہر کوئی بھی ملک بلوچستان کافی ٹائم سے ڈسٹرب رہا اس میں کوئی شک نہیں ٹھیک ہے پاکستان آج بلوچستان کی اندرگر آپ لندن سے لے کر یو ایسے سے لے کر کوئیس سے لے کر پنجاب لاہور سے لے کر اسلامبہ سے لے کر سب اپنا سٹے کرتے ہیں کیونکہ سب نے اپنی انویسمنٹ کیا ہے صحیح ای نو کپل او سمال پیپل جو اپنی دنیا ور میں ڈرائیوڑی کرتے ہیں انہوں تک وہاں پر انویسمنٹ کری ہیں they have a faith in it یہ ایڈیویلپمنٹ ہوگا آپ یہاں پر اندازہ لگا ستے کہ ایک چھوٹے آدمی سر ایڈیویلپمنٹ سے لے کر ایک بڑی انویسمنٹ کتنا اس کی ہوپ ہے کہ یہاں پر فیچر دیویلپمنٹ یہاں پر بھی ہوگی اور کرنٹلی جب بھی کوئی ملک یا شہر بنتا ہے تو وہ میرے بات کی جاتی ہے بستے بستے بستی بنتی ہے تو اس میں جو ایررز ہوتے ہیں اس کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پہلے ایڈنٹیفائی ہوتی ہیں اور وہ پر سورٹ اٹ آؤٹ ہوتی ہیں اور وہ ہو رہی ہے اور جہاں تک اس کی فیچر کی جتنی پی آپ دیویلپمنٹ کی بات کرنے اور جہاں پہلے ایڈنٹیفائی ہو چکی ہے بلکل ہو چکی ہے اس کو ہم یہ دینائی نہیں کر سکتے کہ یہ ہے کہ یہ کتنی ڈیویلپ ہو گی اور کتنی اپپرچنٹیز ہوں گی مزید کتنی بہتر ہو گی کیونکہ یہاں پر میں سٹارٹ کروں فروم حب چوکی سے لے کر میرے پاس گڑانی ہے چھوٹا سمبینی پورٹ بنایا جا سکتا ہے چاکہ ہم کراچی کا ٹرافک تھوڑا سیاں کراسٹر کر سکیں جس پہ کام بھی ہو رہا ہے چھوٹا سامی صاحب صحیح اپنے نشان دیکھی سادا شامل صاحب آپ کے سرے دیکھتے ہیں ایک تو آپ نے بینگی سیکٹر کا جو بتایا وہ بڑا جنرل ایشو ہے اور اس پہ آثورٹیز جو بریفنس دی گئیں اس پہ برکنگ ہو بھی ہے بڑا سیریس معاملہ ہے مزید جو ڈیویلپمنٹ ہے سوسائٹی کی ڈیویلپمنٹ ہے سوشلی جو ڈیویلپمنٹ ہے سوشل بیہیویر ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کونسا ایسا سیکٹر ہے جس پہ مزید ہمیں فوکس کرنا ہوگا تاکہ جو آئیے جو تھوڑ سے ابھی ایف اینڈ برٹس ہیں اس کو بھی ہم ختم کر سکیں دیکھئے سب سے پہلے انڈسٹریز انڈسٹریز بلوشستان میں نہیں ہیں اگر ہم لوگ انڈسٹریز لگائیں گے میری خود کی انڈسٹریز تو ہیں لوکلی لیکن ہم لوگ کی جتنی در یہاں پہ انڈسٹریز بنیں گی جتنا کاروبار ہوگا جتنا بزنس ہوگا غریب لوگوں کی تنفائیں لگیں گی نوکریاں لگیں گی اسی طرح بلوشستان کامیاب ہوگا تو میں آپ کو ان شارٹ کٹ اور بہت بریفلی صرف یہ ہی بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ انڈسٹریز لگنا بہت ضروری ہے جب بزنس ترائف کرے گا بلوشستان ترائف پاکستان ترائف بلکل انشاءاللہ نظیر خان اچھتے ہیں آپ آخری پوائنٹ آپ سے لیں گے آپ کیا دیکھتے ہیں ایشیوز تو ہیں سب کو بتایا ایشیوز ہیں ایشیوز کے جو حل ہیں ایک کوئی سیکٹر جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جس پہ مزید بات کی جا سکتی ہے فوکس کیا جا سکتا ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے بلوشستان میں خاص کر میں اگر بات کروں زراعت پہ اگر ہم فوکس کرے اور لائز سٹاک پہ فوکس کرے یہاں ہمارے سارے زمینیں غیر آباد ہیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے بلوشستان میں خاص کر جو پشتون بیلٹ ہے بلوشستان کا وہاں کے سب لوگوں کا یہی ایک واحد ذریعہ روزگار جو ہے وہ زراعت سے ہے تو اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اس کے لئے ہمیں یہ ڈریف سسٹم وہ زراعت میں جو جدید آج کر 21 صدی میں جس طریقے سے پوری دنیا میں اس کو پرومورٹ کیا جا رہا ہے ہم نے ان سے کھام لینا چاہیے اگر ہم بات کرے یہاں کے ہمارے محولی تفضیلی پہ بھی ان کے بڑے اثرات اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو حضورات بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح لائیو سٹاک میں بھی ہمیں کام کرنا چاہیے اور لائیو سٹاک میں بھی ہمارے بہت سے اچھے مواقع موجود ہیں بلکک مواقع موجود ہیں نزیخان آپ کا پوائنٹ آگیا ہے جی سامی بھئی دس سیکنڈ ہے سر میں ایڈ اپ کروں کہ آپ لوگ لازبیلا اور ہب چوکی کی طرف جو انڈسٹری سٹیٹ وہاں کے ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس میں کچھ اسی انڈسٹریز ہیں جو پاکستان کی ٹاپ ایکسپورٹ تک گئی ہیں اس ریسنلی ار کی اور یہاں بہت اچھی لوکیشن ہے اور یہاں بہت سائی ریسورس بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں اور میں یہاں پر ریکیمند کروں گا جو انڈسٹری ری لوکیشن کی بات کریں یا نئی انڈسٹری کی بات کریں لازبیلا اور ہب انڈسٹری سٹیٹ بلکل لازبیلا ہم نے وزٹ بھی گیا تھا اس میں کوشش نہیں اور جب ہم گئے بڑے سرپرائز ہوئے اس میں کوشش نہیں بہت زیادہ پروٹینشل ہے سمی بھائی بہت شکریہ آپ کا عمران بھائی آپ کا بہت شکریہ سرداش عامل صاحب آپ کا بہت شکریہ اور نظریخان اچھکزی آپ کا بہت شکریہ خاص طور پر محتویٰ ڈکٹر شاہدہ حبیب صاحبہ برپور کوشش کے باوجود آپ اور حافظ تاہر صاحب جو ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے ہماری پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے کچھ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے اور اگلے پروگرام میں ضرور ہم آپ کو موقع دیں گے یہ ہمارا پلیٹ فارم بلوچستان بلوچستان کے عوام کے لیے پاکستان پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیشہ حاضر ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہماری اس پلیٹ فارم سے جس طرح ہم کراچی کی آواز بننا ہے ہم پلوچستان کی آواز بننا ہے پاکستان کی آواز بننا ہے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کہتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو بسند آیا گا مجھے اور انسائل پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان مجھے اور انسائل پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجئے